اسلام علیکم سٹوڈینٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے رسپونس یہ ہمارا کوڈینیٹر ایکشن کی جو ٹائپس ہے وہ فیفت ہے اس کا کیا نام ہے رسپونس جو پہلے تھی وہ ہمارے پاس تھا سٹو ملائی پھر ہم نے پڑا رسپنرز پھر ہم نے پڑا کوڈینیٹرز کیا ہوتے ہیں پھر ہم نے پڑا ہمارے پاس اففیکٹرز کیا ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس فیفتھ اور لاسٹ اکوڈینیٹرز ایکشن کا وہ ہے ہمارے پاس رسپونس رسپونس کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو اس جو ملائی کہ فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو سن فلاور ہے اس نے اپنا رسپونس کس طرح دینا ہے کہ وہ اپنی ڈریکشن کو تورڈ سن لائٹ موو کروائے گا جس طرف سن لائٹ ہوگی وہاں پہ سن فلاور موو کرے گا تو یہ کیا تھا سن فلاور کا رسپونس تھا اب ہم سنیل کی بات بھی ہم نے اسی لیکچر میں کی تھی کہ سنیل کا رسپونس کیا ہوا جب ہم سنیل کو ٹیچ کریں گے وہ اپنی بوڈی کو شرنگ کر لے گا ٹھیک ہے اپنی اریجنل پوزیشن سے ٹوٹلی وہ اپنی شیپ کو چینج کر لے گا تو وہ ہمارے پاس کیا تھا سٹیملائی تھا رسپونس تھا اب ہمارے پاس اون ریسیونگ دا میسج پرم کورڈینیٹرز کوڈینیٹرز سے جب میسج آتا ہے کہاں پہ آتا ہے افیکٹر کے پاس تو وہاں پہ افیکٹر جب اپنا فنکشن پرفوم کریں گے دیکھیں ہم نے لائٹ دیکھی ٹھیک ہے آنکھیں کھولیں گے تو لائٹ کو دیکھیں گے جب آنکھیں کھولیں گے تو رنٹینہ اور کورنیا اپنا فنکشن پرفوم کریں گے تو وہ کورنیا اور رنٹینہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہمارے پاس کیا تھے افیکٹر تھے وہ ہمارے پاس افیکٹر تھے وہ فنکشن پرفرم کروائیں گے دیکھنے کا کیونکہ ہمارے پاس جو رنٹینہ اور کورنیا ایک لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایک ڈار کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ ہمارے پاس ایفیکٹر ہے وہ ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہوں گے تو وہ اپنا فنکشن پرفرم کریں گے نا جب ایفیکٹر اپنا فنکشن پرفرم کریں گے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ریسپونس ہے لیکن ایفیکٹر کب اپنا فنکشن پرفارم کریں گے جب وہ میسج ریسیب کریں گے کوڈینیٹر سے کوڈینیٹر ہمارے پاس کیا ہے کوڈینیٹر ہمارے پاس اورگنز ہیں جو کیا کرتے ہیں انفرمیشن کو لیتے ہیں اور وہ کہاں سے لیتے ہیں افیکٹر سے لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہاں سے لیتے ہیں ریسپٹر سے لیتے ہیں تو ریسپٹر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کوئی بھی ہمارا سٹو ملائے ہوتا ہے ریسپونس ہوتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس ایکشن ہے جو افیکٹر نے پرفارم کروانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ریسپونس ہے فار ایکزمپل پولنگ اوہر ہینڈ اوہی فرام سمتھنگ ویری ہوت اور مومنٹ آف تا فلاور دیکھیں ہمارے پاس پولنگ اوہر ہینڈ اوہی فرام سمتھنگ ویری اچھا دیکھیں اگر ہمارے پاس گرم پانی پڑا ہوا ہے ہم نے اس کے ہاتھ لگایا یا کسی جگہ پہ بہت زیادہ ہوت ہے کوئی فلیم جلی ہوئی تو ہم نے اس کو ہاتھ لگایا فوراں سے اپنا ہاتھ ککیا کرتے ہیں ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یہ ہمارا کیا تھا ریسپونس تھا اور یہ جو ہمارا ریسپونس ہے یہ بلکل میلی سیکنڈ میں ہوتا ہے جیسے ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں ہمارے ٹچ ریسپٹر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں برین کو میسیج بیتے ہیں تو ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس میں کتنا لمبا ٹائم لگتا ہے لیکن دیکھیں بلکل بلکل میلی سیکنڈ لگتے ہیں لیکن وہ برین کو میسیج بھی جاتا ہے پھر ہم ہم ریسپونس شو کرواتے ہیں کہ ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں گرم چیزوں سے مومنٹ آف سن فلاور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب سن فلاور ہے اس کی مومنٹ ہوگی وہ اپنا رخ ہے جو اپنی ڈریکشن ہے وہ فلاور کا جو اس کا فلاور ہوگا وہ کیا کرے گا جہاں سن لائٹ ہوگی اس کی طرف وہ کیا کرے گا موو کر دے گا تو یہ اس کا کیا تھا ریسپونس تھا سن فلاور کا اور یومن کا کیا ریسپونس تھا انہوں نے ہوت جو مطلب ہوت اوبجیکٹ ہے ان سے یا بہت زیادہ کولڈ اوبجیکٹ ہے ان سے کیا کرے گا اپنا ریسپونس جو اس طرح کروائے گا کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے گا کہتے ہیں کہ جو نیروس سسٹرم ہے نا یہ بہت زیادہ جلدی لیکن بلکہ شورٹ ٹائم ریسپونس مطلب شورٹ ٹائم کے بلکہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ریسپونس زیادہ لمبے عرصے کے لیے وہ ریسپونس نہیں دیتا فار ایکزمپل اگر ایک بندے نے تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا ہے اب اس کو پتا ہے کہ میں نے تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا ہے فورا ہر برین نے اس کو میسیج بھیجے گا اب اس کو فیل ہوگا کہ یہ پانی تھنڈ ہے اب وہ اس کے اندر رکھی رکھے گا رکھی رکھے گا اب دوبارہ اس کو کیا کرے گا پتہ چل گیا ہے کہ اب اس نے تھنڈے پانی کے اندر خود ہی رہنہ ایک سند کر رہے تو برین نے اس کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کیا کیا تھا فنکشن اس کا مطبع جلدی سی ہے لیکن شورٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے یہ نہیں کہ زیادہ ٹائم بور رہے جو کیمیکل کا ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے لیکن لونگ لیونگ ہوتا ہے کس طرح لونگ لیونگ ہوتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے ہمارے پاس نروس کوڈینیشن بہت جلدی ہوتا ہے لیکن اس کا جو ریسپونس ہوتا ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے رہتا ہے جبکہ کیمیکل کوڈینیشن آہستہ آہستہ ہوتی ہے جیسے یومن بوڈی کا ٹیمپریچر ہے اس کو تھانڈ لگ رہی ہے اب ہرمون نے ریلیز ہوتا ہے تو ہرمون آہستہ آہستہ بنا شیورنگ کرتا رہے کامتا رہے کافی ٹائم کامپنے کے بعد کیا ہوگا کہ جو یومن بوڈی ہے کافی ٹائم کامپنے کے بعد اس نے اپنا وہ کیا کرنے جو ہرمون سے وہ ورک کریں گے لیکن سلو 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 کریں گے اور بلکل اب اس کی بوڈی کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا وہ جو ایکشن ہے وہ جو اس کا ریسپونس ہے وہ زیادہ ٹائم کے لیے رہے گا کیونکہ وہ کیمیکلز زیادہ ہرمونز ریلیز کریں گے اور یومن بوڈی کو میسج ملے گا تو وہ زیادہ ٹائم اپنے فنکشن کو پرفارم کریں گے تو ریسپونس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو افیکٹر اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں مطلب ریسپونس یہ نا جو ہم نے سٹرملائے پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی ہمارے پاس ریسپونس ہے تو یہ دونوں ہمارے پاس ریسپونس ہیں یہاں پہ کیا ریسپونس ہے کہ یہ میسج کہاں سے لیتا ہے افیکٹر سے تب یہ کیا کرتا ہے فنکشن کو پرفارم کروانتا ہے اگر اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہے تو کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ